پریویو کئی دنوں سے غریبوں کے درمیان کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس کوئی مہاماری نہیں ہے بلکہ یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے جس سے ہم لوگوں کو محفوظ رہنا بے حد ضروری ہے انہوں نے کہا کہ غریبوں کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اسی کو دیکھتے ہوئے میں ہر روز غریبوں کو کھانا کھلانے کا کام کر رہا ہوں انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ جب تک لوگ ڈاؤن رہے گا تب تک میں غریبوں کو کھانا کھلاتا رہوں گا اور وقت ٹی وی کے ذریعہ میں ان تمام مالدار لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں جتنا ہو سکے غریبوں کی امداد کرے تو ناظرین خبروں کے لیے ہم سے جورد ہیں سب سے پہلے تو جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کا ہم لوگ سمرتن کرتے ہیں کیونکہ یہ کرونا ویرس جو ایک ہے وہ چھوٹ بیماری ہے یہ مہاماری نہیں ہے لیکن چھوٹ بیماری ہے اور جس سے ہم لوگ سماج کا چار ہے کہ ہر ایک لوگ لوگ لوگڈاؤن میں اپنے اپنے گھروں کے اندر رہے ہیں اس سے صوبیدہ دینے کے لیے اسے گھر میں اندر وہ چل جاتے ہیں تو بہت سا لیور کلاس کے ٹھیلہ والے روچ کمانے والے سبھی لوگ کے پاس اتنا کمی ہو گیا ہے ان کے پاس آرتی کسیتی اتنا کمجور ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جب سے لوگڈاؤن ہوا ہے تب سے ہم لوگ چائے ہو گیا ناستہ ہو گیا کل بھیج بیریانی بنا کے ہم لوگ گریبوں لوگ کو کھلایا تھے آج پوری اور سبجی بنایا ہیں ہر ایک دن مینو کو چینج کر رہے تاکہ اس کو بھی یہ نہ لگے کہ ایک ہی طرح کا ڈیلی ہمیں کھچڑی کھلا رہے ہیں اور یہی کل ہمارا کھچڑی ہے یہ جب سے لوگڈاؤن ہوا ہے تب سے ہم لوگ گریبوں کو کچھ نہ کچھ ہمیشہ کھلانے کا کام کر رہے ہیں جب تک لوگڈاؤن رہے گا تب تک ہم اسکارش کو کرتے رہیں گے اپنے گریب بھائیوں کے لیے اور کم سب ہم بیہار راج میں چاہیں گے کہ ایک بھی گریب ہمارا بھوکھیں نہیں سوئے اور یہ سماج کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں بہت لوگ سامنے آئے ہیں اور سب اپنے اپنے سوچ یہی کر لے کہ اب اس کے گاؤں میں روڈ پہ جتنا نجدیک میں لوگ ہیں کم سب اگر دس لوگ کو بھی وہ کھلانے کا کام کریں گے تو ہمارا بیہار راج میں بیہار شریف کیا بیہار راج میں اور اس دیش میں ایک بھی بھوکھا رات میں نہیں سوئے گا میرا نام ہوا گڑڈو میرا پیشہ ہے موسکان کرٹرنگ اور ہم لوگ ہمیشہ پہلے بھی کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو اور آج ہم بھی گریبوں کو فریک اور مفت کھانا کھلا رہے ہیں بنا بنا کے سر موسیقا